دوسری بات یہ ہے کہ ایک انوائرمنٹ جو کہ اس وقت کی ہے جس میں کہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو بھی بڑا مسئلہ ہے مہنگائی ہے انفلیشن اور باقی سب چیزیں ہیں اور نہ ہو تو بھی مسئلہ ہے پاکستان کے لیے الیکشن ہونا بھی ضروری ہے تو اس کے اوپر بھی بڑی کلیر پوزیشن جو ہے وہ نظر آئی ان کی کہ جی ہم انتخابات میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دنوں ٹیکنوکریٹس کی بات ہو رہی تھی بہت زیادہ تو میں خیالہ ٹیکنوکریٹ والا کوئی سیٹ ا جماعت کو وہ منظور نہیں ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے جو کہ جمہوریت کے لیے بہت بہتری ہوگی اور جہاں تک باقی یہ بھی پنجاب اس ایملی کی سیچویشن ہے یہ تو بات کی ڈیولپمنٹ ہے اور آپ نے دیکھا یہ کہ پی ایم ایلین کو وہاں پہ کافی بڑی شکست ہوئی ہے اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد اور اس کی سب سے بڑی وجہ نسیم یہی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کا ایک فقدان نظر آ رہا ہے پی ایم ایلین کے اندر اور اپسنس ہے اور میاں صاحب باہم بیٹھے ہوئے تو ظاہر ہے ان کی جماعت پیچھے سے جو ہے اس کا جس طرح سے صورتحال بنی ہے ان دنوں میں وہ نظر آ گئی ہے کہ پارٹی کے اندر سب اچھا نہیں ہے اور پھر وہیں پہ انہوں نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ سینئر نائب صدر ہوں گی ابھی انتخاب بھی ہونا ہے پارٹی کے اندر جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو پی ایم ایلین کو بہت ڈیسائسیو ہو کے پولیٹیکل ایک کلیریٹی کے ساتھ نیریٹیو کے ساتھ آنا پ� گا انہاں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی جو ہے اس کا تو ظاہر ہے کہ اب انہوں نے ایک اپنی طرف سے مارکہ مارا ہے وہ بھی مجھے شورٹ لیوڈ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی سکس میرے خیال میں میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی بڑی سکس نہیں ہے اگر دونوں اس امیوں کو وہ ڈیزولو کر کے الیکشن کی کا سپنا دیکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں تو کیا الیکشن مل جائیں گے یہ ایک اور ملین ڈالر قویسچن ہے تو ایک وہ الجیوی سیٹویشن ہے اور یہ گتھی کونسل جائے گا اس کا تو شاید کسی کبھی نہیں پتا اور کس نے گتھی بنائی ہے جی افتخار سب آپ بتائیے جی لاہور میں کیا کہا جا رہے ہیں بیفور وی موف تو ادھر پروونسز یہ جو ایک بڑا میجر سپرائز تھا سب کے لیے کوئی سپرائز نہیں تھا پاکستان مسلم لیگ دون کے پاس ووٹ نہیں تھے اور ان کو علم تھا کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے اب چونکہ ووٹ کے لیے کہہ دیا گیا تھا یہ تو نہیں تھا وہ بھاگ جاتے یہ انسیمبلی کا بائیکارڈ کر دیتے انہوں نے کوشش کی اور پانچ آدمیوں کی قربانی اور دلوا دی انہوں نے